یہ ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے پنجاب میں سر کیا نہیں ہو رہا پنجاب میں لوڈ شیڈنگ کے حالات دیکھ لیں آج 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 میری بات سنیں آج جو پرامیشن سمیلی میں جو کچھ ہو رہا ہے ایک آدمی ایک جاگردار ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ ڈانس کرنے والی موت کے کوئے میں ڈانس کرنے لی عورتیں یہ نون لی کا ایم پی اے کہہ رہا ہے دیکھیں یہ ذہنیت کیا ہے ایک الیکٹڈ ایم پی اے کو یہ الفاظ کسی عورت کے خلاف یہ الفاظ استعمال کرنا میں نہیں سمجھتا کہ یہ کیا یہ اس کی ذاتی سوچ ٹھیک ہے آپ صحیح کہہ رہے سر بھی تو ہم صحیح سکھاتے اس چیز کو کنجاب کریں گے میں نہیں یہ سمجھتا میں نہیں یہ سمجھتا بات یہ کہ کل ووٹ دانے کا حق سب کو ہے بے شک یہ دیکھیں کس کو کتنے ووٹ ملتے ہیں یہ جس کو یہ کہنا آپ کے بعد غلط ہے جو آپ فرما رہی ہے کہ جو آپ نے پہلے اس میں بھی دیا اپنا 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 فلان در سمبر اور فلان در سمبر بات یہ نہیں کیا غلط اس میں غلط کیا تھا مجھے بتا دیں یہ میں نے تو نہیں کہا یہ تو راجہ پرویز اشرف صاحب کہتے رہے میں میں نہیں کہتا کہ یہ غلط ہے میں کہتا ہوں یہ بلکل ٹھیک ہے حالات اس وقت ایسے ہیں کہ اگر میرے بھائی چھوٹے بھائی کو اباسی صاحب کو بنا جائیں منسٹر فر آ وارٹر اور پاور تو لوٹ شیڈنگ نہیں ختم ہو ساتھی بات یہ ہے کہ لوٹ شیڈنگ ختم کرنے کے لیے پنجاب گورنمنٹ کو بھی پختنخواہ گورنمنٹ کو بھی سن گورنمنٹ کو بھی ٹھیک ہے سینٹر سے تھا مجھے ایک میرا ڈی جی میں ذرا جکھل رہا نہیں سکتا ہے ایک سیکنٹر میں سمجھ گئی ہو اس ایٹین تھامینمنٹ میں نہیں نہیں آپ آپ سمجھے لوگوں میں سمجھے نا سر ان کو رانب جی ریور کے اوپر بیدانی چاہیے تھی کیوں نہیں پتہ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے یہ جو ان کو جو لاتے ہیں وہ جو کہہ کے گورنمنٹ کے سنٹر گورنمنٹ کے جگہ جلاتے ہیں تو پرامیشن گورنمنٹ کی بھی جلائیں چھیک ہے سر حنیف عباسی صاحب سے بلکل یہ پوچھیں گے بلکل پوچھیں گے حنیف عباسی صاحب بھی جانے کا کیا قصور ہے عباسی صاحب کا کیا قصور سر قصور ان کا بھی نہیں نہیں ان کا قصور نہیں ہے لیکن ظاہر ہے وہ ممبر آف دی نیشنل اسیمبلی تو ہے نا پاکستان مسلم لیگ نواز کے ایک اہم رکن بھی ہیں ان کو پتہ ہوگا پنجاب میں کیا ہو رہا ہے پنڈی سے سیاست بھی کرتے ہیں جیتے بھی ہیں بہرحال میں یہاں جکرانی صاحب کو گفتگو میں شامل کرنا چاہتی ہوں جکرانی صاحب یہ بتائیے گا جو جو کانڈیڈیٹس آپ لے کے آ رہے ہیں کیا شہاب الدین صاحب کے بارے میں آپ کو پتہ نہیں تھا کہ وہ ایفیڈرین میں ملوث ہیں یا ان پر ایک الزام ہے اور این ایف والے ان کو ڈھونڈ رہے ہیں پھر جو یہ ایمبیرسمنٹ آپ کو اٹھانی پڑی اسی طرح راجہ پرویز اشرف صاحب کے بھی کرپشن کے کیسز آپ کے سامنے ہیں تو جو پرائم منسٹر آئے گا جو کابینہ بنائے گا اس کو اگلے دو سو دن میں فوری طور پر ڈیلیور کرنا پڑے گا تو کس قسم کا کینڈیڈیٹ آپ لانا چاہتے ہیں جس میں سب کو اٹلیس اعتماد ہو پارٹیز کو جیسمن سب سے پہلے تو میں آج آپ کے اس شو میں شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحب کا کیونکہ آج جنم دن ہے آج ایکیس جون ہے آپ کے اس پروگرم میں ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتے ہیں کیونکہ آج ہم جو بھی میں پیپلوز پارٹی کے میبرے سب کو گڑی خدا بخش پہنچنا تھا لیکن بدقسمتی سے یہ جو جوڈیشر حملہ ہوا ہے پارلیمنٹ کے حوالے سے اسی وجہ سے سسٹم کو آگے چلانے کے لیے ہم سب میمبروں کو یہاں آنا پڑا اور نئے قائد ایوان کا انتخاب جو کل ہونے والا ہے اسی سلسلے میں جی تو جہاں تک تعلق ہے آپ کہتے ہیں کہ پیپلوز پارٹی کے جو کیڈیڈیٹس ہیں تو میں اس مطلب پیپلوز پارٹی جس کے حوالے مختوم صاحب اور راجہ صاحب یا جو بھی حوالہ آپ دے رہے ہیں کوئی بھی ان کے اوپر کوئی کیس ثابت نہیں ہوا ہے جی یہ جو کوئی کیس ثابت نہیں ہوا ہے یہ تو پہت پرانی یہ باتیں چل رہی ہیں لیکن آئین اس موقع پہ جس دن قائد ایوان کا انتخاب ہونے والا ہے یہ چیزیں کیسے سامنے آئی ہیں کچھ میڈیا کے طرف سے اور اور میڈیا کی طرف سے نہیں این ایف والوں نے نون بیلیبل ایس وارنٹ ان کے بھی نکالے ہیں اور سابق وزیراعظم کے بیٹے کے بھی نکالے ہیں فیڈرین کیس میں یہ انٹی نرکوٹک فورس نے نکالے ہیں سر میڈیا نے نہیں لیکن جیسمن یہ کامن سنس کی بات ہے میں کہتا ہوں یہ تو بارہ اپریل دو ہزار بارہ کی بات ہے یہ آج کیسے یہ انکشاف ہوا ہے یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف ایک سازش ہے یہ آج سے نہیں ہے جیسے شہید زلف کالی بھٹو کا شہادت ہوا میں کہتا ہوں ہمارا منتخب وزیراعظم کو جس طریقے سے نکالا گیا ایک جو جوڈیشری کو کے گندے پہ بندگ رکھے چلانے کی کوشش کی کچھ پولٹیکل فورسز اور کچھ دوسرے انگل سے یہ اسی وجہ سے کہ ان کو یہ کرنا تھا کہ یہ پولٹیکل جو سسٹم ہے جمہوری سسٹم کو ڈیریل کرنے کی کوشش کی تاکہ پیپلز پارٹی اس باتوں کو نہ مانے اور پیپلز پارٹی بھی اسٹریٹ میں چلا آئے اور یہاں سویل وار شروع ہو جائے اور حالات خراب ہو جائیں پھر وہ قوتیں جو ہمیشہ آکے دس دس گیرہ گیرہ سال یہاں شب و خون مارتے ہیں ان کو موقع دیا جائے یہ کون کروانا چاہتا ہے میں ایک گزارش کروں نہیں یہ بتاتے یہ کون کروانا چاہتا ہے یہ اس کے پیچھے کون ہے تاکہ پتا چل جائے عوام کو جیسمین جیسمین پاکستان کے عوام ان سب کو یہ ملک جیسے بنا ہے سر ہمیں نہیں پتا واقعی ہمیں نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے میں آپ کو پتا ہے آپ کو پتا ہے جیسے یہ ملک بنا ہے میں یہ جیسے یہ ملک بنا ہے یہ جس بنیادوں پہ یہ ملک بنایا گیا تھا لیکن بدقسمتی سے یہ ملک بننے کے بعد ساتھ ہی ساتھ یہاں سیول اور ملٹری بیروکریسی نے قبضہ کر لیا اور اس ملک پاکستان کو نظر پاکستان نظر اسلام مضبوط مرکز کے نام پہ اداروں کو تباہ اور برباد کیا گیارہ گیارہ سال طویل حکومتیں کی ہیں اور جو ملک کے موقع بدل دے ان کو غدار اور ملک دشمن کہا گیا تو یہ آپ کو پتا نہیں ہے ملک بنا ہے جیسے بنا ہے جیسے بنا ہے جو اس ملک کو پتا ہے لیکن آپ پاکست کی بات کرتے ہیں کیسے اس ملک کو لوٹا گیا کیسے اس ملک کے منتخب نمائندوں کو فانسی دی گئی ان کی شہادتیں کی گئی منتخب جو وزیراعظم ہے اکل ان کی سیاسی شہادت ہوئی ہے تو یہ سلسلہ ملک بننے سے لے کر آج تک چلتا آ رہا ہے اس میں ہم نے بہت کچھ کھویا ہے لہٰذا ہمیں ان باتوں کو دیکھنا چاہیے ہمارے ملک کا چلنے کا جیسیمین ایک واحد راستہ ہے وہ جمہورت ہے جمہورت کے سوا اور اس اس طرف کو جو دیکھ رہے ہیں وہ غلطی پہ ہیں پہلے میں ہم نے بہت نقصان کیا ہے اب یہ نقصان کہ ہمارا ملک کو تعمل نہیں ہے آپ کس کی بات کرے کون دیکھ رہے ہیں کس طرف دیکھ رہے ہیں مجھے تو صرف یہی پتہ چلتا ہے کہ روگ یہ تضریع کر رہے ہیں بارہ شروعانیاں سل گئیں چودہ شروعانیاں سل گئیں ارے بھئی کون ہیں وہ لوگ جو آپ کو ڈی ریل کرنے کی کوشش آپ کینڈیڈیٹس ایسے فلوٹ کرتے ہیں لے کے ساتھ آتے ہیں منظر عام پر جن پہ کوئی نہ کوئی ہمیں جیسپین ہمیں اور ہمیں ہمارے اتحادیوں کو اس بات کا اچھی طرح اورا کا جمہوریت کتنا کتنے دشواریوں سے ہے اور کتنے مشکل کے بعد ہم اس ٹریک پہ چل رہے ہیں اور وہ ہمارے دوست بھولے ہوئے ہیں کہ یہ سسٹم کو ڈی ریل کر کے کسی چور دروازے سے آ کر یہاں حکومت کے مزے لوٹیں ابھی وہ موقع ہم کو کسی بھی صورت میں نہیں دیں گے کسی حوالے سے ہم نے زہر کا کڑوی گولی کھا کے اس فیصلے کو بھی منظور کیا اور کل ہم اس پراسس میں جا رہے ہیں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ قائد ایوان منتخب ہوگا اور ہمارے اتحادیوں کے مدد سے ان کے تعاون سے پاکستان پیپل پارٹی کا جو بھی رات تک فیصلہ ہوگا جو ان مائدہ ہوگا وہ منتخب ہو کے آئے گا جاکرانی صاحب پرائم میسٹر کا منتخب ہونا مسئلہ نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ ایوان کے مسائل کون سا وزیر اعظم حل کرے گا اگر آپ اپنے ہی مسئلوں میں گھرے رہیں گے تو جو تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں جس سیول وار کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں میرے خیال سے وہ تیر تو کمان سے نکل چکا ہے خیبر پختون خواب پنجاب آج ایک بینک کے مینجر کو لوٹ مار کر کے ہاتھ سکینڈل میں کیا کیا لوگوں نے یہ ساری تصویریں آپ کے سامنے حنیف اباسی صاحب اگر آپ ان دونوں جو میرے مہمانوں نے نکات اٹھائے ہیں ان پر اگر آپ کچھ تفسرہ کریں اور پنجاب میں جو کچھ ہو رہے ہیں اس حوال سے بھی کچھ فرما دیجئے گا دیکھیں جیسپین سب سے پہلی بعد میرے بڑے بھائی ہیں جیسے انہوں نے کہا کہ حنیف میرا چھوٹا بھائی ہے اس میں کوئی شک نہیں اور ہم سب ایک دوسرے کے بھائی ہیں اپنے مختلف نظریات رکھنے کے باوجود مختلف پارٹیوں میں ہونے کے باوجود اور انہوں نے کہا کہ میں نے سکسٹی نائن میں سیاست شروع کی اور یہ سیاست بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اس وقت میں تین سال کا تھا میری مجبوری تھی اب میں کیا کر سکتا ہوں یہ تو اللہ تعالی کی طرف سے ہوتا ہے جب آپ نے دنیا میں آنا ہوتا ہے تو میں خود اس وقت تین سال کا تھا جب انہوں نے سیاست شروع کی تو اس لیے میں اس وقت تو سیاست میں نہیں آ سکتا تھا لیکن میں when I was 36 years old تو میں امینے بن گیا تھا تو یہ اللہ تعالی کا کرم ہوتا ہے اور لوگوں کی ایک محبت ہوتی ہے شخص کے ساتھ یہ کب تک عزت ہے کب تک اللہ کی طرف سے زلت آتی ہے یہ اسی کو پتا ہے بے شکل لیکن میں جو بات کرنا چاہتا ہوں بلوڑ صاحب کو بھی ہاتھ جوڑ کر اور جکھرانی صاحب کو بھی کہ بجائے اس کے کہ ہم پوائنٹ سکورنگ کر کے اٹھ کے چلے جائیں تو شاید اس سے ملک اور قوم کا کوئی فائدہ نہ ہو سوائے اس کے کہ ہماری کوئی ایسی جیسے ابھی آپ نے پجاب اسمبلی کا ذکر کیا کہ وہاں پہ یہ سارا کچھ ہوا ہے تو افسوسناک ہوا ہے نا جی بہت اس پر خوش تو کوئی بھی نہیں ہوگا مسلم نونالا بھی نہیں ہوگا کوئی پاکستانی بھی نہیں ہوگا کوئی پختون بھی نہیں ہوگا کوئی پنجابی سندھی کوئی بھی نہیں ہوگا لیکن کہنے سے مراد یہ کہ میں تین چار میری 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 یہ ایشیوز ہیں کہ دیکھیں آہ کنوکٹ ہوا بہت بڑا واقعہ ہوا پانچ سال کا وزیراعظم کو نہل قرار دے دیا گیا لیکن آپ یقین مانے کہ پورے پاکستان کے اندر کسی پہ جون تک نہیں رینگی اگر رینگی ہے تو آپ مجھے بتائیں اپنے میڈیا کے ذریعے لیکن وہی آپ پٹرول پمپ کو جلتا ہوا ضرور دکھائیں گے گاڑیوں کو جلتا ہوا ضرور دکھائیں گے سڑکوں کے اوپر چیزوں کو ٹوٹتا ہوا ضرور دکھائیں گے کوئی شخص کوئی منتخب نمائندہ یا تصور نہیں کر سکتا ہے جیسے میں راول پنڈی کی بات کرتا ہوں بلوٹ صاحب راول پنڈی کو بہتر جانتے ہوں گے کہ راول پنڈی کے اندر اگر آج کی ڈویلپنٹ ساڑھے چار سال کی دیکھیں آپ خود اس حلقے میں گئی تھی اگر آپ کو یاد ہو تو اور کس طریقے سے ایڈوکیشن کے اوپر ہیلتھ کے اوپر لیکن وہاں پہ جو محنت کی گئی اس کو ایک چار گھنٹوں کے اندر اندر جب تیہو بالا کر دیا گیا چیزوں کو توڑ دیا گیا تو کیا حنیف عباسی اس پہ خوش ہوگا کیا پنڈی کی عوام اس پہ خوش ہوگی لیکن آپ یہ ضرور نوٹ کریں یہ ضرور دیکھیں کہ رات کو بچے بلک رہے ہیں دن کو دکانے دکاندار دکانوں سے باہر بیٹھے ہیں کارخانہ دار کارخانے چھوڑ کر آ کر احتجاج میں شریک ہو رہے ہیں اور یہ ڈسکرمنیشن جو ہے میں کبھی بھی ایسی صورتحال اختیار سیاست میں نہیں کرتا کہ میں سندھ کی بات کروں پنجاب کی بات کروں خیبر پختونخواہ کی بات کروں لیکن اس وقت کی جو آگ لگی ہوئی ہے پنجاب کے اندر جیسے اس کے کارخانے بند ہو رہے ہیں اس کے دکاندار سڑکوں پر ہیں تین دو دن پہلے پنڈی میں جو کچھ ہوا پورا پنجاب کا تاجت جو ہے وہ تئیس تاریخ سے جو ہے وہ ہرتال پہ جا رہا ہے اب مجھے یہ بتائیں کوئی دکاندار جو اپنے بچوں کے لیے رزق حلال کماتا ہے جیسوین وہ اپنی دکانے بند کرے گا وہ اپنے ملازمین کے گھر کا پیٹ کٹے گا یہ ممکن نہیں ہے تو میں اپنے بھائیوں سے گزارش یہ کر رہا ہوں کہ خدا کے لیے جمہوریت کسی پھل کا نام نہیں با رہا ہر پروگرام میں میں کہتا ہوں کہ آپ کہتے ہیں جمہوریت پہ شب خون مار دیا جائے گا یا مار دیا گیا کون مارے گا یا فلانچی لوگی مجھے یہ بتائیں جیسوین مجھے اپنا موقف ذرا بیان کرنے دے کہ اس میں بھی میں آ جاؤں گا میں یہ کہتا ہوں کہ جمہوریت مسائل کے حل کا نام ہے اگر آپ لوگوں کو روز بھائی کتنا بھولو گے لوگوں کو روز بھائی کتنا بھولو گے میں کہہ رہا ہوں آپ آپ کے پسند کی باتیں ہیں آپ کاروباری آدمی ہیں میں جو بات کر رہا ہوں کسی ایک کو آپ ڈینائے کر دیں تو آپ جس طرح آپ سزا میرے لئے متعین کریں گے میں حاضر ہوں اس کے لئے میں آپ کو جواب دوں ہے جو آپ نے کہا ہے میری بات سنیں میری بات سنیں میری بات سنیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کے لئے لوگوں کو روزگار دیں لوگوں کے آج انرجی کرائسز کے اوپر جس طرح لوگ سڑکوں کے اوپر ہیں یہ سیول وار کی بات آپ کرتے ہیں جمہوریت جمہوریت اور خدا رہا اگر آپ نے لوگوں کے مسائل حل کیے ہوتے تو لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے اور دوسری یہ بات ہے کہ اداروں کو گالییں نہ دے اداروں کو اگر ہم گالییں دیں گے شخص برے ہو سکتے ہیں کوئی شخص برا ہو سکتا ہے اداروں کو اگر ہم گالییں دیں گے تو ادارے ختم ہو جائیں گے ٹوٹ جائیں گے اگر آپ کے خلاف فیصلہ ہوتا ہے میرے خلاف فیصلہ ہوتا ہے کسی اور کے خلاف فیصلہ ہوتا ہے تو پوری عوام کے خلاف بھی تو روز فیصلے ہوتے ہیں وہ بھی عدالتوں میں جاتے ہیں ان کے خلاف بھی فیصلے ہوتے ہیں پھر تو ایک فریق کہے گا جناب یہ تو عدالت ہی ٹھیک نہیں ہے نہیں وہ تو کہہ رہے ہیں ان کا موقف یہی ہے جی پیپلز پارٹی کا واضح موقف یہ ہے بلکہ یہاں تک بھی میرے پروگرامز میں کیا پریس کانفرنسز میں وہ کہہ چکے ہیں وزیراعظم نے سابق وزیراعظم نے حنیف عباسی صاحب پلیز ریمیمبر فلور آف دہ ہاؤس پہ کہا تھا میں دو کوٹس کو نہیں مان سکتا ایک عدالت یہاں لگی ہوئی ہے ایک شریف کوٹ لگے ہوئی ہے ان کے الفاظ ہیں دیکھیں اگر ہم نے یہ جیسپین فیصلے دینے ہیں نا کوٹوں کے فیصلوں کے اوپر کہ اگر ہم یہ کہیں گے کہ یہ فلان کی عدالت لگی ہوئی ہے اور فلان کی عدالت لگی ہوئی ہے یہاں کسی کی عدالت نہیں ہے یہ 18 کروڑ عوام کی عدالت ہے اور یہ وہ ججز ہیں جن کو میں نے یا کسی ایک پارٹی نے نہیں جکھرانی صاحب کی پارٹی نے اور باقی جو اس ملک کے اندر آئین اور قانون کی بالا دستی چاہتے تھے ان لوگوں نے بحال کروایا ہے 18 کروڑ عوام نے اور میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ جس وقت یہ بحال نہیں کرتے ابھی 20 ہوگئی ہے 18 نہیں یہ رہی ہے 20 کروڑ ہوگئی ہے ٹھیک ہے سر عوام چلی نہیں چلے 20 کروڑ ہوگئی ہے شکر ہے آپ کو بلور صاحب 20 کروڑ کی تعداد تو یاد ہے لیکن میرے بڑے بھائی کو لوگوں کے مسائل حل کرنے کے حوالے سے کوئی چیز یاد نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم نے پپس پارٹی کے ساتھ کھڑے ہونا ہے ہم نے وعدہ نبھانا ہے ہم نے کمٹمٹ نبھانی ہے ہم نے وزارتیں نبھانی ہیں لیکن پپس پارٹی کے ساتھ کھڑا ہونا ہے تو خدارہ اگر 18 اور 20 کا فرق آپ نکال سکتے ہیں ابھی مجھے ان لوگوں کو روزدار بھی دے دیں جی جی ضرور میں سینیٹر صاحب آپ کو پورا ٹائن دوں گی سر یہ تو دینا پڑے گا آپ کو مجھے ایک مختصر سا وقفہ لینے دیں میں سینیٹر صاحب آپ سے اس کا ضرور جواب لوں گی بارحال وائلنٹ تصویریں آ رہی ہیں اور یہ کوئی مزاق نہیں ہے جس لیول کا اعتجاج ملک میں ہو جائے پٹری کی مرمت مکمل ہو چکی ٹرین کچھ دیر میں روانہ ہوگی سفر میں ہوں پر خبروں سے دور نہیں کیونکہ جانتے رہنا لازمی ہے تو ابھی اپنا فون اٹھائیے اور سما ایس ایم ایس نیوز الارٹس حاصل کرنے کے لیے ایس اے ٹائپ کیجئے اور بھیج دیجئے ایٹ ون ٹو پائف پر سما ایس ایم ایس نیوز الارٹس جانتے رہنا لازمی ہے